اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور چند پہلوں پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ پچھلے بار ہم تقلیبی خاصیت کے مطالب گفتگو کیے تھے اور جمعی تماثلہ کے بارے میں کہا تھا آج تلازمی خاصیت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے یہ تلازمی خاصیت کیا ہے جس طریقے سے ہم تقلیبی خاصیت کے مطالب گفتگو کیے تھے کہ اے اور بی کو جمع کر کر اور اس کی ترتیب پولٹ کر لکھنے سے جیسے یہ جمع بھی مساوی بھی جمع اے کے ہوتا ہے اسی طریقے سے کوئی بھی دو صحیح عادت کو جمع کر کیا اور اس کی ترتیب کو الٹ کر وہی عادت جمع کرنے سے ہمیں حاصل جمع اگر برابر حاصل ہو اگر اقسام حاصل ہو تو تب ہم اس خاصیت کو کیا کہتے ہیں تقلیبی خاصیت کو آئیے آج ایک نئی حصوصیت کے بارے میں اس خاصیت کو پہچانیں دیکھیں تلازمی خاصیت کا سب سے اہم نکات یہ ہے اس کا ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ تقریبی خاصیت میں دو آداد کی جمع کو لیتے ہیں اسی طرح سے تلازمی خاصیت میں ہم تین آداد کو جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہ جمع بھی جمع سی پھر یہ جمع بھی جمع سی اب بائیں جانب و دائیں جانب میں دو طرف بھی لکھاؤں ہوں دونوں طرف میں میں اس کی ترتیب تھوڑا مختلف انداز میں دینا چاہتا ہوں یہاں پر اے اور بی کا پہلے گروہ بنا لینا ہوں یہ جمع بی یہ اور بی کا ایک گروہ جو اس کا حاصل جمع ہوگا وہ سی کے اندر جمع کرنا چاہیے اب یہاں پر کیا ہے یہاں بی کو گروہ بنایا تو یہاں پر بی اور سی کا گروہ بن گیا بی جمع سی اے اب یہ دونوں یہ جمع بی براکٹ جمع سی یہاں پر خوص میں یہ اور بی کو اکھٹا کیا گیا ہے یہاں اس طرف دائیں جانب خوص میں بی اور سی کو اکھٹا کیا گیا ہے اس قسم کے خاصیت رکھنے والی جو ہم مساوت کو کیا کہتے ہیں تلازمی خاصیت کہتے ہیں چلیے اب ہم اس کے اندر صحیح عدد کو ڈال کر صحیح عدد کو لکھ کر اس کی جانچ کریں کہ آیا یہ جو صحیح عدد تلازمی خاصیت رکھتا ہے تلازمی خاصیت صحیح عدد کے اندر صحیح ہے یا نہیں دیکھو پہلے میں سالم عدد کھلوں گا دو جمع تین براکٹ جمع پانچ مساوی اب دو جمع آخر کے دو عدد تین جمع پانچ مساوی ٹھیک ہے دو اور تین کو جمع کر لو پہلے خوص کو مختصر کرنا ہے بارڈ ماس کے کھلیے کے تحت بارڈ ماس کے رول کے تحت خوص میں دیئے گئے چیزوں کو پہلے ہم مختصر کرنا ہے دو جمع تین پانچ پانچ اور پانچ اس طرف دو جمع تین اور پانچ آٹھ پانچ اور پانچ کا حاصل جمع دس اس طریقے سے دو اور آٹھ کیا آٹھ کا حاصل جمع کیا ہوا دس ہوا تو پتہ چلا کہ سالم عدد میں بھی جو صحیح عدد کا ایک حصہ ہے وہ تلازمی خاصیت رکھتے ہیں اب اس طریقے سے چلیے اب ہم صحیح عدد کو ہی لیں جیسے کہ مائنس دو جمع تین مائنس پانچ مساوی مائنس دو جمع تین مائنس پانچ اب یہاں پر خوص کو مختصر کرنا ہے منفی دو اور مضبط تین تین سے دو نکل گیا کیا ہو چاہاں مضبط ایک پھر اس کے اندر کیا ہوا منفی پانچ اب مضبط ایک منفی پانچ کیا کہلائے پھر اس کے اندر منفی چار آگیا اب اس کو اس طرح مختصر کریں منفی دو مضبط اور منفی پانچ سے تین نکل گیا تو کیا ہوا ہے منفی دو تو منفی دو جمع منفی دو کیا ہوا منفی چار کہلائے تو پتہ چلا کہ صحیح عدد کی تلازمی خاصیت بھی اس پر صحیح اترتی ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ صحیح عدد تلازمی خاصیت کو رکھتا ہے اب اس طریقے سے یہاں پہ منفی دو اور مضبط تین منفی پانچ لیے ہم چند اور عددوں کو لے کر چند اور عدد کو اس پر ہم جانچ کریں منفی سات مضبط دو مضبط چار مساری اب یہی دیکھو یہاں پر یہ جو میں یہاں پر لکھا ہوں اس کی ترتیب دیکھو یہاں پر یہاں منفی دو اور مضبط تین کو جمع کر کے خاص دیا گیا ہے یہاں کے اس میں بلکے مضبط تین اور منفی پانچ کو جمع کر کے خاص کے اندر دو کو کہاں رکھا گیا ہے یہاں پانچ باہر ہے خاص کے یہاں پر دو باہر ہیں خاص کے تو دائے جانب اور واحل جانب مختصر کرنے سے ہمیں نتیجہ تناخل میں کیا حاصل ہوتا ہے دونوں کا ہاصل جماح سے ایکسان ہی برابر ہاصل ہوتا ہے اب اسی طریقے سے یہاں پر منفی سانت اور مضبط دو کو خوص ملیا گیا منفی سانت کو باہر رکھتے ہوئے دو مضبط چار جمع کیجئے اب اس کے پہلے مختصر کریں خوص کے اندر منفی سانت مضبط دو کیا کہلایا منفی پانچ ہے اس کے اندر مضبط چار مساوی منفی سانت منفی سانت جمع مضبط دو مضبط چار کیا ہوا چھے منفی پانچ ہے چار ہے اب تفریق کا معاملہ کیا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی دو مختلف علامت ہیں مضبط اور منفی تو جب ایک بڑا عدد چھوٹے عدد سے نہیں چھوٹا عدد بڑے عدد سے نکل جاتا ہے اگر دو ایکسا علامت ہیں چاہے منفی منفی ہو چاہے مضبط مضبط ہو وہ حاصل جمع میں شامل ہوتے ہیں اس کو ہم ذہنشن اچھی طرح سے کر لینا چاہیے تو اب یہاں پر دیکھئے منفی پانچ اور مضبط چار ایک منفی علامت ہے ایک مضبط علامت ہے بڑے عدد سے چھوٹا عدد نکل گیا اپنے ساتھ بڑے عدد کی علامت لیتے ہوئے یہاں پر بھی وہی معاملہ پیش آئے گا مضبط چھے اور منفی ساتھ بڑے عدد سے چھوٹا عدد چلا گیا تو بڑے عدد کی علامت کو لیتے ہوئے تو پتا چلا کہ صحیح آداد میں صحیح آداد بھی تلازمی خاصیت رکھتا ہے اسو سیٹیوں لا آف ایڈیشن کہتے ہیں ہم اس کو صحیح آداد بھی تلازمی خاصیت رکھتا ہے اب چلیے یہ جمع کی ہوگی جمع کی تلازمی خاصیت کو ہم آج گفتگو کریں تو اسی طریقے سے زرب کی تلازمی خاصیت بھی دیکھیں ہمیں کیا وہ آیا صحیح بھی رکھتا ہے یا نہیں بھل کر تو ہم اس کے مندل میں اسے چیز تبدیل کروں گا کہ جمع کے بجائے زرب کی تلازمی خاصیت ہے آپ لوگوں سے پھر ایک بار میں اس چیز کو دورہ ہوں گا اس چیز کا مطالبہ کروں گا کہ آپ جمع لوگ اس ویڈیو کو بغور اچھی طرح سے سمات کریں اور اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ بہت ضروری ہے ابھی کہ آپ لوگوں کو اس کے لیے سبسکرائب ہونا چاہیے اور سبسکرائب اور بیل کا بٹن ایسے کلک کیجئے کہ جہاں پر آپ کو چند آپشن ملیں گے آل پرسنلائز آر نن تو آپ آل کو کلک کریں اور اس سے خوب فائدہ حاصل کریں آئیے ہم زرب کی تلازمی خاصیت کے بارے میں بھی مٹو کریں زرب کی تلازمی خاصیت یہاں جو منفی یہاں جماع کے لیے متعلق لکھیں تینوسی طریقے سے ضرب میں بھی لکھیں یہ ضرب بی ضرب سی مسابق یہ ضرب بی ضرب سی مسابق یہاں پر یہ اور بی کو جو ہے ایک گروہ میں بنانا ہے یہاں پر بی اور سی کو گروہ میں بنانا ہے چلو اب ہم تھوڑے آدھان دے لیں تین ضرب پانچ ضرب چھے مسابق تین ضرب پانچ ضرب چھے یہاں تین اور پانچ کو خاص کے اندر لے لیں یہاں پانچ اور چھے کو خاص کے اندر لے لیں اس قسم سے مختلف تلطیب میں خاص کے اندر لکھنے کی خاصیت کو ہم کیا کہتے ہیں یاد رکھئے تلازمی خاصیت کہتے ہیں تو یہاں پر خوص کے اندر بریکٹ کے اندر تین پنجے پندرہ ذرہ چھے تین ذرہ پانچ چکے تیس تین ذرہ تیس پندرہ چکے نوار اور تیس تری نوار تو پتہ چلا بائیں جائیں نہیں دائیں جائیں تلازمی خاصیت کے جانج میں ہمیں حاصل ذرہ پیسا حاصل ہوتا ہے اس طریقے سے چل تک اور صحیح عادت کو لینے منفی تین ذرہ منفی پانچ ذرہ مضبط چھے منفی تین ذرہ منفی پانچ ذرہ مضبط چھے تلیے دیکھیں منفی ذرہ منفی مضبط تین بنجے پندرہ ٹھیک ہے ذرہ چھے اسی طریقے سے منفی تین ذرہ منفی پانچ ذرہ مضبط چھے منفی تیس اب ہم اس کو پندرہ چکے نوار زرہ دیں منفی ذرہ منفی مضبط تین تری تیس تری نوار تو پتہ چلا یہ بھی تلازمی خاصیت رکھتا ہے آئیے اب اس کے آگے ہم ذرہ بی تماثلہ کے بارے میں جانیں اس ذرہ بی تماثلہ ہائی کیا آپ کو جمعی تماثلہ تو یاد ہوگا کہ کسی بھی صحیح عادت کے اندر ایک عادت کو شامل کیجئے یا ایک عادت کو اضافہ کیجئے گا اگر وہ اضافہ کے ساتھ بھی وہی عادت تمہیں کیا حاصل ہوگا پرانا والا یہی جو ہے غیر کسی تبدیلی کے کسی چینجز کے وہی عادت آپ کو حاصل ہوگا اب یہاں پر دیکھئے تین ضرب پانچ ضرب چھے ضرب دس ضرب اور پچپن ضرب یہاں پر ہر ایک ایک جو خالی جگہ ہے اس کو ایسا پور کر رہا ہے ایک عادت کو ڈالو پھر ہمیں وہی تین حاصل ہو پانچ حاصل ہو چھے حاصل ہو دس حاصل ہو اور پچپن حاصل ہو بہت آسان سے ہے کیا نظر آ رہے ہیں تین کو کیا ضرب دینے سے پھر تین لوٹ کر آئے گا ایک پانچ کو ایک چھے ایک دس ایک پچپن ایک تین اکم پانچ اکم چھے اکم دس اکم پچپن اکم تو یہاں پہ پتا چلا یہ ایک ایسا ضربی تمہاصلہ ہے جو کوئی عادت کو ضرب دینے سے اس کا حاصل ضرب لوٹ کر وہی عدد حاصل ہوتا ضربی تمہاصلہ سے مراد کیا ہے یہ ایک ضربی تمہاصلہ ایک ایسا عدد ہے جو کسی بھی صحیح عدد ہو صحیح عدد کے زہری عدد ہو جیسے کہ فطری عدد ہے سالم عدد ہے اور صحیح عدد ہے ایک سے اگر ہم کسی بھی عدد کو ضرب دینے سے ہمیں وہی عدد لوٹ کر حاصل ضرب کی شکری میں اگر حاصل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ضربی تمہاصلہ ہے ٹھیک ہے چند مختصرا ضرب کی جو ہمیں ٹرکس آپ کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو میں اختتام فضیر کرتا ہوں وہ کیا ہے دیکھئے اب آپ کو صحیح عدد کی جمع دیکھیں صحیح عدد کی تفریق دیکھیں اب صحیح عدد کی ضرب دیکھیں دیکھئے یہاں پر کیا ہے بہت سارے کسیر عدد کو ایک سا اور ایک جہ تک ضرب دینے کی ضرورت ہوتی ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں پہلے مثال منفی دو ضرب منفی تین ضرب منفی چار ضرب پانچ ضرب ساند اگر منفی علامت ہے تو منفی سمجھا جائے گا مضبط کے لئے ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی کوئی علامت نہ ہو تو اس کو سمجھیں کہ وہ عدد مضبط رکھتا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر علامتیں بھی ضرب دینا ہے اور عادات کو بھی ضرب دینا ہے اس کے ایک آسان سے ٹرک یاد رکھیے گا بغور اس پر سمات کریں آپ اپنے دھان کو ادھر ادھر جو ہے ہٹانے کے بجائے اس طرف مرکوز رکھیں یہاں پر عدد وہ ضرب دینے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ پہلے علامتوں کی گنتی کریں وہ بھی صرف منفی علامت کی میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ سے بتایا تھا کہ اگر منفی طاق کی تعداد میں ہے جیسے ایک ہی منفی ہے یا دو منفی یا تین منفی ہے ایک منفی یا تین منفی یا پانچ منفی یا چھے یا سات منفی مجفت نہیں آیا چاہیے تو سمجھ لو کہ اس کا حاصل ذرہ بھی صرف منفی ہوگا یعنی اگر نگیٹیو سائن آڑ سیریس میں ہے اگر منس کی علامت ایک میں ایک کی تعداد میں ہے منس کی علامت تین کی تعداد میں ہے منس کی علامت پانچ کی تعداد میں ہے تو تمہیں بغیر کسی تاخیر کے آپ اس کو منفی سے ظاہر کریں یا منفی کی تعداد کتنی ہے ایک دو تین منفی اس کے ہمیں گنتی کرنے کی کوئی ضرور ہے مضبط اپنے آپ میں مضبط ہے اب اس کے بعد عدد کی ضرب کر لو عدد دو تین چھے چھے چھو چوبیس چوبیس پنجے ایک سو بیس اور ایک سو بیس ستے کیا ہوا یہاں پر آٹھ سو چاریس تو پتا چلا کہ صرف اور صرف منفی عدد کی گنتی پر ہم پورے عدد کی حاصل ذرب کی علامت تائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طریقے سے منفی ایک ضرب منفی دو ضرب منفی تین ضرب منفی پانچ بس آری اب یہاں پر دیکھیں منفی علامت کی تعداد کیا ہے کتنے ہیں ایک دو تین اور چار یہاں پر منفی عدد چار ہیں چار کونسا خسم کا عدد کہلاتا ہے جفت تعداد اگر کوئی بھی نیگیٹیو سائن یا کوئی بھی منفی علامت اگر جفت کی تعداد میں آئے جیسے کہ دو کی تعداد میں آئے چار کی تعداد میں چھے آٹھ دس بارہ جو بھی دو کے مزائف کی تعداد میں آ جائے تو آپ اس کو بغیر کسی شک و شبہ کے بلا تاخیر آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں مصبت لکھ بھی سکتے ہیں یا نہ بھی لکھیں تو اس کے اپنے آپ میں اس کا ایک معنی رہا مفہوم رکھتا ہے کہ وہ مصبت ہی ہے کیونکہ مصبت اپنے آپ کو ضرور نہیں کہ علامت کو ظاہر کرے دیکھئے یہاں پہ مصبت چار کی تعداد میں ایک دو تین چار چار کیا ہے جفت تو مصبت ہی کہلائے گا اب آپ اس کو عدد کو ضرور دیں ایک دنی دو دو تری چھے چھے بندے تیس یہ رہا تو آپ اسی طریقے سے سمجھیں کہ منفی کی خوت تیرا یعنی منفی کو تیرا بار ضرور دنا منفی ضرب منفی ضرب منفی ضرب تیرا بار کی ضرب میں کیا حاصل ہوگا آپ بچوں کو یہ ذہین نشد ہے نشین کرائیے کہ منفی کو جگر طاق کی تعداد میں ضرب دینے سے وہ منفی ہی ہوگا یعنی منفی بولے تو نیگیٹیو نیگیٹیو سائن is ملٹیپلائی in odd number of times the product is نیگیٹیو only آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے جو ہے سہی لیسانی زبان کے اندر انگلیش میڈیوم سکولز کی شروعات ہے بہت جگہ بھی چل رہے ہیں بہت جگہ بند ہو کر اس کا نام و نشان بھی مٹا دیئے ہیں جہاں کہیں پر بھی آنے والے دنوں میں ہمارے آسات ازا انگریزی میڈیوم کو بھی ساتھی ساتھ پڑھا رہے ہیں ایک وقت اگر ایک ساتھی ساتھ میں پڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ آسان ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ منفی تعداد کی اگر منفی علامت کی تعداد جو تاخ ہے تو کیا ہے منفی اگر منفی علامت کی تعداد جفت ہے تو کیا ہے مصبت ہے تو یہ رہا ہمارا ضربی تماثلہ اور منفی تعداد کی علامت کے اوپر آج کی بحثوں گفت اب میں اس ویڈیو کو یہی پر میں اختتام پذیر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے میں رخصت لیتا ہوں بس اسی امید کے ساتھ اسی بھروسے کے ساتھ کہ آپ لوگ اس پلیٹ فارم کو ضائع نہ جانے دیں اور بیکار نہ جانے دیں بلکہ آپ ہی کا اس میں فائدہ ہے آپ اس کو بہت ساری سے ہاں سمجھ سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا استفادہ اور لے سکتے ہیں بس اتنا کہتے ہوئے میں آج کے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی